علمی جاری کے موزز دوستو میں ہوں جہاں زیب مختار اور آپ دیکھنے سننے والوں کو اسلام علیکم دوستو سائنس کی دنیا میں ایک حادثے سے معلوم ہوتا ہے کہ موت سے این پہلے کے لمحات میں ہماری زندگی ہماری آنکھوں کے سامنے سے آخری مرتبہ گزرتی ہے اس نظریہ کی ایک جھلک سائنسدانوں کی ایک ٹیم کو اس وقت دکھائی دی جب انہوں نے مرگی یعنی اپیلیپسی کے 87 سالہ مریض کے دماغ سے نکلنے والی لہروں کا مشاہدہ کیا جس وقت مذکورا مریض کے دماغ کی لہروں کو ریکارڈ کیا جا رہا تھا مریض کو اچانک دل کا دورہ پڑا اور وہ لمحات بھی ریکارڈ ہو گئے جب اس کی موت ہو رہی تھی اس ریکارڈنگ سے انکشاف ہوا کہ دماغ کے غیر فار ہونے سے 30 سیکنڈ پہلے اور بعد میں اس شخص کے دماغ میں وہی کچھ ہو رہا تھا جو خواب میں ہوتا ہے یا اس وقت جب ہم زندگی کے پرانے واقعات یاد کر رہے ہوتے ہیں دوستو سائنسدانوں کی ٹیم کے ان مشاہدات کو دماغی یعنی اصحابی سائنسی کے جریدے فرنٹیرز ان ایجنگ نیورو سائنسی نے 23 فنوری کو شائع کیا ٹیم نے اپنے مضمون میں لکھا کہ دماغ کے اندر اس قسم کی حلچل سے لگتا ہے کہ آخری لمحات میں انسانی دماغ زندگی کو آخری مرتبہ یاد کرتا ہے ٹیم میں شامل ڈاکٹرز اجمل زمار اندینوں کینیڈا کے شہر آنٹاریو میں مقیم تھے جریدے میں شائع ہونے والے مضمون میں ان کا کہنا تھا کہ حادثاتی طور پر ٹیم نے جو ان لمحات ریکارڈ کیے وہ کسی مرنے والے شخص کے دماغ میں آنے والی تبدیلیوں کی دنیا کی پہلی ریکارڈنگ تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ چیز بالکل اچانک تھی ہمارا یہ تجربہ کرنے یا دماغ سے نکلنے والے انشاروں کو ریکارڈ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا ڈاکٹرز اجمل زمار کہتے ہیں کہ یہ بتانا ناممکن ہے کہ ہم سب کو یوں مرتے وقت اپنے پیاروں کے ساتھ گزرے مقت اور خوشکوار یادوں کی جھلک دیکھنے کا موقع ملے گا یا نہیں اگر میں فلسلے کی دنیا میں کود کر دیکھوں تو یہی کہوں گا کہ اگر ہمارا دماغ گزرے وقت تو یاد کرتا ہے تو شاید دماغ اچھی چیزوں کی یاد دلائے گا نہ کہ بری یاد ہوگی لیکن کسی شخص کے لیے کیا چیز یادگار تھی یہ ہر شخص کے لیے مختلف چیز ہوگی ڈاکٹر زمار جو آج کل امریکہ کے ریاست کنٹیکی کے یونیورسٹی آنگ لوزیال میں نیورو سرجن کے طور پر کام کر رہے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ جب دل کسی مرنے والے انسان کے دماغ کو جانے والے خون کو بند کر دیتا ہے تو اس سے پہلے کہ تیس سیکنڈ میں اس شخص کے دماغ کی لہروں میں اسی قسم کی تبدیلی نظر آتی ہے جو بہت زیادہ دماغی کام کرتے ہوئے نظر آتی ہے جیسے کسی چیز پر پوری توجہ مرکوز کرتے ہوئے خواب دیکھتے ہوئے یا بھولی بسری باتوں کو یاد کرتے ہو ہوتی ہے مسکورہ مریض میں یہ عمل دن کے بند ہو جانے کے تیس سیکنڈ بعد تک جاری رہا یہ وہی لمحہ ہوتا ہے جب آپ کسی شخص کو مردہ قرار دے دیتے ہیں ڈاکٹر زمار کا کہنا تھا کہ یہ ممکن ہے یہ وہ لمحات ہوں جب ہمیں زندگی کا آخری مرتبہ احساس ہوتا ہو اور ہمارا دناغ ہماری زندگی کی یادوں کو موت سے پہلے آخری مرتبہ یاد کرتا ہو اس تحقیق سے یہ سوالات بھی سامنے آتے ہیں کہ آخر زندگی کس خاص لمحے پر ختم ہوتی ہے یہ مشاہدات اپنی جگہ تاہم ڈاکٹر زمار اور ان کی ٹیم نے متنبہ کیا کہ ان کی اس واحد تحقیق سے وسیع نتائج اخص نہیں کیا جا سکتے چونکہ مسکورہ شخص مرگی کا مریض تھا اور اس کے دماغ سے خون نکر رہا تھا اور اس میں سوجن بھی تھی اس سے ہو سکتا ہے یہ معاملہ پچیدہ ہو گیا ہو ڈاکٹر زمار کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی اس ایک معاملے کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا تھا یہی وجہ ہے کہ سن دوزار سولہ میں مسکورہ مریض کے دماغ کی ریکارڈنگ کے بعد ڈاکٹر زمار میں تجربے کو تطویت دینے کے لیے کئی برستہ کسی قسم کے مشاہدات کی تلاش میں رہے لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے تاہم ہو سکتا ہے کہ سن دوزار سولہ میں چوہوں پر کی جانے وریک تحقیق سے ہمیں کچھ اس قسم کے اشارے مل جائیں اس تحقیق میں کچھ امریکی سائنس دانوں نے یہ دیکھا کہ چوہوں کے دل کی دھڑ کر بند ہو جانے کے تیس سیکنڈ بعد جب وہ مر رہے تھے تو ان کے دماغوں سے بھی نکلنے والی لہروں میں بہت اضافہ ہو گیا تھا ڈاکٹر زمار نے بھی مرگی کے مریض میں یہی مشاہدہ کیا تھا ڈاکٹر زمار کہتے ہیں کہ ان دونوں معاملوں میں جو مطابق دیکھنے میں آتی ہے وہ حیران کن ہے ڈاکٹر زمار اور ان کے ساتھیوں کو امید ہے کہ ایک انسان کے آخری لمحات کے حوالے سے ان کی تحقیق کے منظر عام پر آنے سے شعبے میں مزید تحقیق کے دروازے کھل سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ مرنے سے این پہلے کے لمحات کا جو سلسلہ ہے اس کا کوئی عارفانہ اور روحانی پہلو بھی ہے جس قسم کا مشاہدہ ہم نے کیا یہی تو وہ لمحہ ہے جس کے لئے سائنس دان اپنی تمام عمر گزار دیتے ہیں دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے اور دوستو کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جد ملاقات ہوگی تب تک اللہ اتنا خیال رکھے گا اللہ حافظ